دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری اس بارے میں پھر کیا کہیں گے دیکھیں قرآن کریم میں ایک وضاحت ہمارے سامنے آگئی ہے سورة الرعد لکل قوم بن حاد ہر قوم کی طرف ہدایت والے بھیجے گئے ہیں اور کوئی ایسی امت نہیں ہے جیسے سورہ فاطر میں بھی آتا ہے کہ جس کے پاس کوئی درانے والا نہ آیا ہو اس کے علاوہ کچھ اور آیتیں بھی ہیں جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کی تھی تو یہ بات تو تیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے ہیں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں چاہے وہ افریقہ میں رہنے والے لوگ ہوں یا انٹارٹیکہ میں رہنے والے لوگ ہوں اگر ہیں وہاں پر کوئی یا الاسکا میں ہوں یا نیٹیو امریکنز ہوں یا کہیں پہ ہوں اگر وہ قوم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے اب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے قرآن کریم میں ہمیں صرف پچیس کے نام دیئے گئے اور بعض کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے بعض کے نام ہم نے اہل کتاب سے ذکر کی ہیں بعض اہل کتاب سے نام ہم نے ذکر کیے جن کا ہمارے پاس ذکر نہیں ہے ہمارے پاس کچھ کچھ کا ذکر ہے جن کا اہل کتاب کے پاس ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں نا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کل ملا کے اگر پچاس ساٹھ سو بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم تو بات کر رہے ہیں سوہ لاکھ کی ہنڈرڈین ٹوئنٹی فور تھاؤزن سو دو سو بھی اگر آپ کو نام پتا ہے ویسے دو سو تو بہت بڑی نمبر سو بھی بڑا بہت بڑا نمبر کہہ رہا ہوں میں آپ سے تو اس لیے اللہ تعالی نے ہر قوم کی طرف ڈر سنانے والے بھیجیں پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ یا تو ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور لوگوں نے کسی اور چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا یا ان پر کوئی ایمان ہی نہیں لیا وہ آئے تو تھے ڈر سنانے کے لیے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہے نا کہ میں نے بعض انبیاء کو قیامت کے دن یہ عالم ہوگا ان کا کہ ان کے ساتھ ان کی قوم میں سے ایک شخص بھی نہیں ہوگا وہ اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اچھا اب آ جائیں کچھ علماء جن کے نام لے لے کر لوگ کہتے ہیں جیسا کہ سلمان ندوی وہ ان کا ایک متعلنہ ہے اور عدیان عالم پر ان کی ایک نگاہ ہے مگر افسوس کہ شریرام چندر کو پیغمبر انہوں نے لکھ دیا اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر کسی پیغمبر کے بارے میں حتمی طور پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ہم حتمی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر نہیں کہہ سکتے اسی طرح کچھ لوگوں نے یہاں تک گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ باب میں کچھ لوگ چلے گئے ہیں اس میں بھی کچھ نام ہیں اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں انہوں نے کفایت المفتی کی جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی نائن پر یہ لکھا ہے کہ تمام اکابر علمان شریرام اور دوسرے پیش ویان مذہب سے متعلق یہی تفصیل لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے تو جب بھی سوال کیا گیا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ تمام مقاتب فکر جو ہیں جتنے بھی ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی اس زمن میں حامی بھر لی کہ ہاں بھئی شریرام نبی تھے شری کشن نبی تھے تو اسی مکتب فکر کے بہت زیادہ تعداد میں علماء نے اس کا رت کر دیا ہے دوسرے مقاتب فکر کی ضرورت ہی نہیں کہ کہیں کوئی اس درس کو بھی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی آپ نے فلاں کو فیور کر دی میں جب اس سال کے طور پر اگر آپ اہل حدیث کے نزدیک چلے جائیں تو اہل حدیث میں سے بھی کسی نے اگر لکھا ہے نا لکھا ہے جیسے ان کے برے مشہور عالم ہیں نواب وحید الزمان صاحب ان کے بارے میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نواب وحید الزمان صاحب اپنی کتاب ہدایت المہدی کے پیج نمبر 85 پر لکھتے ہیں کہ شریرام چندر کشن اور اسی طرح اور مختلف مذاہب کے انہوں نے نام لی ہے مہاتمہ بود وغیرہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے لیکن آل حدیث ہی کے مکتبہ فکر سے ان کا رد بھی موجود ہے نواب وحید الزمان کا رد کرتے ہوئے مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن کی کوئی تعین نہیں انہیں یقین کے ساتھ ہرگز نبی نہیں کہا جا سکتا اسی طرح اگر دیوبند سے کسی نے لکھا ہے تو دیوبند ہی سے اس کا رد بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اسی طرح آپ آ جائیں ایک اور کتاب کا بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ حوالہ دے دوں تاکہ پھر اس کے بارے میں بات ہو جائے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور نقطہ بتا دوں کہ بعض لوگوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کتابوں میں ایک چیز کو دیکھا اور اس کی کسرت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ ہاں یہ نبی تھے پیغمبری تھے حالانکہ ان کے پاس بھی اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں تھی اچھا خواجہ غلام فرید ہی کو لے لیں ان کے ملفوظات کا ایک دوسرا ایک مجموعہ جو ہے وہ فوائد فریدیہ یا ارشادات فریدیہ اسی کے حوالے سے ایک بریلوی مسلک کے عالم لکھتے ہیں کہ ان کا جو یہ مقابیس المجالس میں ان کی طرف یہ نزبت کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی مقابیس المجالس میں غلام فرید جو ہے انہوں نے اپنے ملفوظات میں یقین کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ شری کرشن اور شری رام بھی نبی تھے مقابیس المجالس کی پیچ 388 پر یہ عبارت آتی ہے تو فوائد فریدیہ یا ارشادات فریدیہ کے حوالے سے بریلوی مسلک کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ مقابیس المجالس کو جمع کرنے والا ہے اس کے جامعے جو ہیں مولانا رکن الدین تھے اور مولانا رکن الدین ایک جالساز آدمی تھے یہ مقابیس المجالس ایک جھوٹی کتاب ہے جو حضرت خواجہ غلام فرید کی طرف منصوب کر دی گئی ہے در حقیقت یہ کتاب تو قادیانیوں نے لکھی تھی تو اب دیکھیں جہاں کوئی چیز ہے تو اس کا رد بھی اسی مسلک میں موجود ہے تو الغرص کسی بھی نیک صفت انسان کو نیک اور ولی ماننے سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن درجہ ولایت اور درجہ نبوت بہت فرق ہیں اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر قوم میں جہاں انبیاء بھی بھیجیں تو وہاں علیاء بھی بھیجیں تو بہرحال ہر قوم میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم پھر اپنے زبانوں کو اتنے دراز نہیں کریں گے ان معاملات میں ہم احتیاط کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اصل وہ لوگ کون تھے ان کی کیا تعلیمات تھیں باد والوں نے اس سے کیا مسک کر دیا کیسے چینج کر دیا اس میں کیا ردو بدل کر دیئے آیا وہ لوگ ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر واقعتا ان میں سے کوئی شخصیت واقعتا نبی ہو اور ہماری زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکل جائے تو پھر تو ہم جو ہے وہ کٹھےرے میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو احتیاط یہ ہے کہ بندہ احتیاط کریں لیکن وسوق سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی نبی آئے ہیں ہر جگہ اللہ نے پیغمبر بھیجیں ڈر سنانے والے ہدایت دینے والے اللہ نے بھیجیں اور یہاں ڈر سنانے والے اور ہدایت سنانے والوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء تھے جن کو بذریہ وحی یہ حکم تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور کسی خاص شخص کا ہم تعیون بھی نہیں کر سکتے کہ یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہاں تک کہ قرآن کریم میں اس کی سرات آجائے یا حدیث نبویہ میں اس کی سرات آجائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ